اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا دہم جماعت کا ریاضی تو آج کے لیکٹر میں ہم مشک نمبر 9.2 کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کو حل کریں گے تو چلیے سمجھلتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کے لیکٹر شروع کرتے ہیں سوال نمبر 2 ہے ایک دائرے کا قطر سی ڈی اس کے وطر اے بی کا عمودی ناصف ہے ثابت کریں کتہ خط اے سی برابر ہے کتہ خط بی سی کے تو چلیے ہم دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں اور پھر اس سوال کا حل شروع کرتے ہیں یہ ہم نے دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بنائی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دائرہ ہے جس کا مرکز O ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس سی ڈی جو ہے وہ دائرے کا قطر ہے اور اے بی ہمارے پاس اس دائرے کا وطر ہے اگر ہم دیکھیں تو جو قطر سی ڈی ہے اس نے جو اے بی وطر ہے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک نکتہ P ہے اور یہاں پہ ایک نوے درجے کا زاویہ بن رہا ہے تو سوال کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں ایک دائرے کا قطر سی ڈی اس کے وطر اے بی کا مودی ناصف ہے تو اگر ہم دیکھیں جو سی ڈی قطر ہے اس نے اے بی کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے اور اسی طرح سے نکتہ P پر نوے درجے کا زاویہ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کونسی چیز ہمیں معلوم ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے معلوم ایک دائرہ جس کا مرکز O ہے A, B اور C, D ایک دوسرے کو نکتہ P پر قطر کرتے ہیں اور اس میں مزید اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو سی ڈی ہے وہ عمود ہے A, B پر اور A, P برابر ہے یا متماسل ہے B, P کے یعنی جو قطر ہے وہ A, B کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک حصہ ہے A, P اور دوسرا حصہ ہے B, P تو اس کے بعد ہم اس میں مطلوب لکھیں گے اور مطلوب ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ A, C اور B, C آپس میں برابر ہیں تو مطلوب ہمارا ہے کتہ خط A, C برابر ہے کتہ خط B, C کے تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے عمل اور اس کے لئے ہم شکل کی جانب دوبارہ سے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو نکتہ C ہے اس کو ہم A کے ساتھ اور اسی طرح C کو B کے ساتھ آپس میں ملائیں گے تو یہاں پہ عمل میں ہم لکھیں گے نکتہ سی کو A اور B سے ملائیں اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کا ثبوت جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے ثبوت بیانات دلائل تو یہاں پہنی آسانی کے لئے ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں اور پھر اس کے بیانات اور دلائل شروع کرتے ہیں تو یہاں اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو قائمہ زاویہ مسلسان ہیں ایک ہمارے پاس ہے A, C, P مسلس A, C, P اور اسی طرح سے اگر ہم دوسری مسلس کی بات کریں تو دوسری مسلس ہمارے پاس ہے B, C, P تو B, C, P ہمارے پاس دوسری قائمہ زاویہ مسلس ہے ان دونوں مسلسوں میں ہم مطابقت دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں کون سے اضلائی ہیں کون سے زاویہ آپس میں برابر ہیں مسلس A, C, P کی مطابقت ہم دیکھیں گے مسلس B, C, P تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس مسلس میں جو دونوں مسلسان ہیں اس میں پہلی مسلس میں ہمارے پاس جو A سے P تک کا فاصلہ ہے اور دوسری مسلس میں جو B سے P تک کا فاصلہ ہے یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کتہ خط A, P برابر ہے کتہ خط B, P کے تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے تو یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں اگر ہم زاویوں کی بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس جو زاویہ A, P, C ہے A, P, C زاویہ جو ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور اسی طرح سے اگر ہم B, P, C کو دیکھیں B, P زاویہ B, P, C کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس نوے درجے کا زاویہ ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ زاویہ A, P, C برابر ہے یا متماسل ہے زاویہ B, P, C کے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہ کیوں آپس میں برابر ہیں کیوں یہاں پہ نوے درجے کا زاویہ بن رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو C, D ہے وہ عمود ہے A, B کے اوپر تو یہاں پہ اس لئے ہمارے پاس نوے درجے کا زاویہ بنے گا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ C, D عمود ہے A, B پر اور مزید اگر ہم دیکھیں ان مسلسان میں تو یہاں پہ اگر ہم C, P کی بات کریں تو C, P زلہ جو ہے وہ دونوں مسلسوں میں ہی مشترک ہے اس لئے یہ آپس میں برابر ہوں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے C, P زلہ C, P متماصل ہے دوسری مسلس کے زلہ C, P کے تو دلائل میں ہم لکھیں گے کہ یہ زلہ مشترک ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان مسلسوں میں دو ازلہ آپس میں برابر ہیں اگر ہم دیکھیں تو دونوں مسلسوں میں یہ دونوں ازلہ زاویہ اور اسی طرح سے یہ والے ازلہ بھی آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں مسلسے ہی آپس میں متماصل ہوں گی تو یہاں پہ لکھیں گے لہٰذا مسلس اے سی پی متماصل ہے مسلس بی سی پی کے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے زلہ زاویہ زلہ یعنی سائیڈ اینگل سائیڈ موزوہ ہمارے پاس دونوں مسلسیں متماصل ہیں تو پھر ان کا جو تیسرا زلہ ہے اگر ہم دیکھیں تو جو پہلی مسلس ہے اس کا زلہ جو اے سی ہے اور اسی طرح سے جو دوسری مسلس ہے اس کا زلہ جو بی سی ہے یہ بھی دونوں آپس میں متماصل ہوں گے یعنی برابر ہوں گے تو یہاں سے پھر ہم لکھ سکتے ہیں جو اے سی ہے وہ متماصل ہے یا برابر ہے بی سی کے جو کہ ہمارا مطلوب ہے اور دلائل میں ہم لکھیں گے متماصل مسلسان کے متلقہ ازلہ تو یہ ہم نے ثابت کر لیا کہ اے سی برابر ہے بی سی کے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس سوال نمبر دو کا حل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے دی ہوئی شکل کے مطابق ایک دائرے کے دو متوازی وطروں اے بی اور سی ڈی کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اے بی اور سی ڈی کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس درمیانی فاصلہ کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو چلیے ہم سوال نمبر تین کا حل شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اس شکل میں دیکھیں تو اس شکل میں ہم موجود کچھ نکات کو نام دیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس اس نکتہ کو ہم نام دیتے ہیں ای کا اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس جو نکتہ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایف کا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس جو کل فاصلہ اے بی ہے یہ ہمارے پاس ہے 6 سینٹی میٹر تو 6 سینٹی میٹر ہونے کا مطلب ہے چونکہ OE جو ہے وہ A B پہ عمود ہے اس لئے یہ A B کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ A سے E تک کا فاصلہ اور E سے B تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو A E فاصلہ ہے وہ ہوگا 3 سینٹی میٹر کے اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں CD پر OF جو ہے وہ عمود ہے اور عمودی ناصر جو ہے وہ اس لئے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ C سے F تک کا فاصلہ جو ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہوگا اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم O کو A سے آپس میں ملاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ چونکہ کتہ خط O E یہ ہمارے پاس ہے O E یہ عمود ہے ویتر A B پر اور O F یہ ہمارے پاس ہے O F O F عمود ہے CD پر اس لئے A E شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو A E فاصلہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ 3 سینٹی میٹر ہوگا اور اسی طرح سے جو C F ہے وہ 4 سینٹی میٹر کے برابر ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے A E برابر ہے 3 سینٹی میٹر کے اور C F برابر ہے 4 سینٹی میٹر کے اس شکل کی ہم اگر بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو قائمہ ذاوی مسلسے بن رہی ہیں ایک ہمارے پاس ہے O C F اور اسی طرح سے دوسری ہمارے پاس ہے O E A اور ان مسلسوں میں ہم نے E سے F تک کا فاصلہ یعنی یہ فاصلہ معلوم کرنا ہے اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس جو پہلی قائمہ ذاوی مسلس ہے اس مسلس میں ہم O F معلوم کریں گے مسلح فیصہ غورس کی مدد سے اور اسی طرح سے جو دوسری مسلس ہے اس مسلس میں ہمارے پاس جو A E زلہ ہے وہ تین سنٹی میٹر کے برابر ہے اور اسی طرح سے اگر ہم O C کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس دائرے کا رداس ہے اور اسی طرح سے اگر ہم O A کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دائرے کا رداس ہی ہے جو کہ پانچ سنٹی میٹر کے برابر ہی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو O سے A تک کا فاصلہ ہے وہ پانچ سنٹی میٹر ہے تو دوسری مسلس میں بھی ہم O E معلوم کریں گے مسلہ فیصہ گورس کی مدد سے اور ان دونوں فاصلوں کو O E اور O F کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس کل فاصلہ آ جائے گا جو کہ دونوں ویتروں کا درمیانی فاصلہ بنے گا تو چلیسے اب ہم اس کو حل کرتے ہیں مسلہ فیصہ گورس کی مدد سے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلس O C F میں تو یہاں پہ ہم مسلہ فیصہ گورس کی مدد لیں گے مسلہ فیصہ گورس کی روح سے مسلہ فیصہ گورس کی روح سے اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو فارمولا بنتا ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے ویتر کا مربع برابر ہے قائدہ کا مربع جمع امود کا مربع تو یہاں پہ ہمارے پاس جو مسلس O C F ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کا جو ویتر ہے O C بنتا ہے O C کا مربع برابر ہے قائدہ اس میں ہمارے پاس ہے سی ایف سی ایف کمربع جمع اور اگر ہم اس کے امود کی بات کریں تو امود ہمارے پاس ہے O F تو یہ ہمارے پاس بنے گا O F کمربع تو یہاں سے ہم نے O F معلوم کرنا ہے تو سی ایف کو ہم دوسری جانب لے کر جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا O C کمربع نفی دوسری جانب ہمارے پاس ہے O F کمربع تو یہاں سے اس کو ہم حل کریں گے O F کو لکھتے ہیں ہم اس طرف O F کمربع دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا پچیس نفی سولہ پچیس میں سے سولہ کو نفی کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا نو تو O F کمربع ہمارے پاس آگیا نو کے تو یہاں سے طرفین میں ہم لیں گے اس کا جذر طرفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا O F کمربع اور اس کا ہم لیں گے جذر اور اسی طرح سے دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا جذر میں نو تو یہ ہمارے پاس بنے گا O F اور نو کا مربع ہمارے پاس آئے گا تین کے تو یہ ہم نے کی تیخط O F کی لمبائی معلوم کر لی تین اسی طرح سے اب ہم دوسری مسلس کی طرف چلتے ہیں مسلس O A E میں قائمہ زاوی مسلس O A E میں اس میں ہم لکھتے ہیں مسلح فیصہ غورس کی روح سے ہمارے پاس اس میں جو ہمیں نامعلوم زلہ ہے اس کا فارمولا مسلح فیصہ غورس کی روح سے کچھ اس طرح سے بنے گا O E کا مربع برابر ہے O E چھوکے ہم نے معلوم کرنا ہے جو کہ اس مسلس کا عمود ہے تو یہ برابر بنے گا O A کا مربع جو کہ اس مسلس کا پتر ہے نفی A E کا مربع جو کہ اس مسلس کا قائدہ ہے اس میں ہم قیمت درج کرتے ہیں O E کا مربع O E ہمارے پاس ہے پانچ کے برابر اور اسی طرح سے A E ہے تین کے برابر تو یہاں سے اس کو ہم مزید حل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا O E کا مربع 25 نفی نو اور 25 میں سے نو نفی کریں گے تو ہمارے پاس بنے گا 16 جو کہ O E کا مربع ہے تو یہاں سے O E کی قیمت معلوم کرنے کے لئے ہم ترفین میں اس کا لیں گے جذر ترفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا O E کا مربع اس کا ہم لیں گے جذر اور اسی طرح سے دوسری جانب ہمارے پاس بنے گا 16 کا جذر تو جذر اور مربع آپس میں کٹ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا O E برابر ہے 4 کے تو یہ ہم نے کی تیخط O E کی قیمت بھی معلوم کر لی جو کہ آئی 4 سنٹی میٹر ہم A B اور C D کا درمیانی فاصلہ معلوم کریں گے سو A B وطر A B اور C D کا درمیانی فاصلہ تو یہ ہمارے پاس برابر ہوگا E F کے برابر کی تیخط E F جو کہ مجموعہ ہوگا کی تیخط O E جمع کی تیخط O F کے ان کو ہم یہاں پہ جمع کریں گے O E ہمارے پاس ہے 4 سنٹی میٹر اور اسی طرح سے O F ہے 3 سنٹی میٹر ان دونوں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس A B اور C D کا درمیانی فاصلہ آ جائے گا سو کی تیخط E F برابر ہے 7 سنٹی میٹر کے جو کہ ہمارا حل ہے ہم نے سوال نمبر 3 کو بھی حل کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس مشک نمبر 9 اشارہ 2 مکمل ہو گئی آج کے لیکچر میں ہم نے مشک نمبر 9 اشارہ 2 کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کو حل کیا تو امید کرتا ہوں آپ کو